اسلام علیکم حیزہ نے میں نے آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی ہے بجاز کا سلام ہے تاریز ایڈنچہ کے والے سے آج کا ویلوگ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کچھ نئی مارکیٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کے والے سے اگاہ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے تو ہے یہ آئی جی ڈسکاؤنٹ آگیا تاریز ایڈنچہ کی منیجمنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے نارملی میں نے پہلے بھی لاؤگ اپ ڈیٹ کیا تھا جیسے میں نے بڑا کلیرلی بتایا تھا کہ کوئی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے کوئی ڈسکاؤنٹ اویلیبل نہیں ہے اور اگر مارکیٹ سے آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے تو وہ جو ہے آپ کی آپ کے لیے جو ہے ایک ٹنشن ہی رہے گا کیونکہ بہت زیادہ ماملات جو ہے مارکیٹ میں خراب ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ لوگ فراڈ کر چکے ہوئے ہیں فراڈلین لوگ کافی زیادہ ہیں مارکیٹ میں کرنلی جو ہے ایک ڈسکاؤنٹ پالیسی ہے بھی اگر آپ نے اپنی ایڈوانس پیرمنٹ جمع کروانی ہے تاریز ایڈنچہ کی پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے کوئی اوورڈیو اسٹالمنٹ سمیٹ کروانی ہے تو آپ کو دو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اگر آپ کو کوئی ا ایڈسکاؤنٹ کے مطابق یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ اس طرح ملے گا آپ کو کہ فاری زیمپل اگر سبات دو لاکھ روپے اپنے سیبمنٹ کروانا ہے اور آپ کو پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پانچ پرسنٹ کم پیسہ کسا ڈسکاؤنٹ جمع کروانا ہے آپ کو سبات دو لاکھ پورا ہی جمع کروانا ہے جو میری ڈسکاؤنٹ کے مطابق اور جو ڈسکاؤنٹ بنتا ہے وہ آلیڈی آپ کے لیجر میں شو پانچ پرسنٹ اگر آپ کوئی بھی اپنی استالمنٹ ایڈوانس میں جمع کروانا ہے اگر آپ کوئی بھی ایسی اسٹالمنٹ جمع کروارے ہیں جو دو للاکھ جمع کروانا ہے دو لاکھ پہ 4000 ملے گا آپ دو لاکھ پورا رفلیکٹ کروان گے آپ کے لیجر میں دو لاکھ 3000 پہ رفلیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کی اوور ڈیو ہے ساری کی ساری مجھے تین چار کسٹیں آپ ساری ایک ہی گوہ میں کلیٹ کرنا چاہتے ہیں اوور ڈیو مطلب جن کی ڈیٹ گزر چکی ہوئی ہے اس میں پھر آپ کو چار پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے لیٹر سپوز آپ نے دو لاکھ روائے جمع کروانا ہے پر لاکھ روائے کو بچھے چار ہزار ہے آٹھ ہزار کے ڈسکاؤنٹ آپ دو لاکھ جمع کروائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں دو لاکھ آٹھ ہزار پر ریفلیکٹ ہو جائے گا ایک تو یہ اپ ڈیٹ ہے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے ایک اپ ڈیٹ ہیں جس میں نائنز مانت کا اسٹالمنٹ پلان آیا ہے تاج ویلس کے حوالے سے جن لوگوں نے اپنے ویلس جو ہیں وہ آلیڈی بک کرائے ہیں ایک پنتالیس میں ایک کروڑ پنتالیس لاکھ میں اپروکسیمیٹلی پانچ لاکھ کے ڈسکاؤنٹ ساری تین ملک کے لیکجری ویلس ہیں جس میں سرے چار سال کا پیمنٹ پلان ہے چار سرے چار سال کا اور ایک پنتالیس جمع کروانا ہے اگر آپ اپنی نو اسٹالمنٹ اپروکسیمیٹ ہے نو اسٹالمنٹ اگر آپ سمیٹ کرواتے ہیں ایک پٹیکلر اماؤنٹ اگر آپ جمع کروات دیتے ہیں میری اس کے مطابق نو اسٹالمنٹ آپ نے جمع کروانی ہے تو وہ پرائس ریڈیوس ہو جائے گی ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے میں مطلب جو ویلہ آپ نے ایک پنتالیس کا بکر آیا ہے اگر آپ اپنی اسٹالمنٹ کو نو اسٹالمنٹ سے گیا آپ ہم سے رابطہ کریں میں آپ کا لیجر دے کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کتنے پیسے مزید جمع کروانے ہیں وہ آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کی پرائس نیچے آجی گی آپ کو ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے دینا ہے اب یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ سارے تین ملہ کا ویلہ اپنے تیار کرنا ہے تو کروڑ پہ تو آرام سے لگ جائے گا بننے میں زیادہ لگے گا لگجری ویلہ تیار کرنا ہے کروڑ پہ سے زیادہ لگے گا یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ اپنے ریفلیٹ کرواتے ہیں اگر آپ نے اپنا کچھ بھی ابھی بنانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے اور آپ کو سارے کے سارے پیسے کیس چاہیے تارید دینشے آپ کو یہ آفر دی رہا ہے کہ آپ بھی سارے کے سارے پیسے قسطوں میں دیں چار سر چار سر کے پیمنٹ پلان میں دیں اور اگر میں یہ ریف ایویشن کروں تو جب تک یہ ایویشن کلیر ہونی ہے تب تک کنسٹرکشن کاؤس جتنی ہی ہو گئی ہونی ہے پلوٹ آپ کو فری مل رہا ہوگا تو اگر میں یہ بولوں کہ اس اماؤنٹ میں آپ کو پلوٹ فری مل رہا ہے اور آپ کو صرف بنے بنائے گھر کے پیسے دینے تو میں غلط نہیں ہوں اور آپ کو یہ سارے پیسے قسطوں میں کلیر کرنے آپ کے پاس ایک بہترین اپرچونیٹی ہے تارید دینشے میں بنے بنائے ویل اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور اس اپرچونیٹی کو اویل کر سکتے ہیں دعا مہار رکھیں گے اپنے بسر خیال رکھیں گے سٹری ٹون میں دس سال حافظ